جی میں ہوں زین آسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جی اس وقت ہم اس گھر کے اندر مجود ہیں جہاں چار دن جو ہے وہ دعا زہرہ رہتی رہی ہے دعا زہرہ کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر ایک پورا ٹرینڈ چلا کراچی کی وہ لڑکی چودہ سالہ اس کی والدہ نے کہا کہ اسے اگواہ کر لیا گیا پھر باپ کا بیان آتا ہے کہ ابھی تک ان کی تلاش جا رہی ہے تو پورے پاکستان کے جتنے بھی سیکیورٹی ادارت تھے وہ دعا زہرہ کو ڈھونڈنے میں لگ گئے اور کئی دنوں کی مشکت کے بعد جب پتا چلا کہ وہ گھر سے اگواہ نہیں ہوئی بلکہ وہ خود بھاگی ہے اس کا نکاح نامہ سامنے ہے نکاح نامے کے اوپر جو ڈریس تھا وہ حویلی لکھا گا تھا لڑکا بھی حویلی لکھا گا تھا اس کا نام ظہیر ہے اور ان کے دادا جی ہمارے پاس مجود ہیں مقبول جوئیہ صاحب اور چار دن وہ اس گھر کے اندر رہی ہیں اور اس پورے معاملے کو جو ہے وہ اسلام نظامی صاحب یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں وہ بھی دیکھ رہے تھے آپ جو ہے ساری ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو پہلے یہ بتاتا چلوں کہ میرے پاس ان کی پوری وہ ویڈیوز مجود ہیں کہ وہ اس گھر میں رہتی رہی ہیں وہ والی ویڈیوز بھی ہیں وہ کس طرح یہاں ہوں کس طرح ان کو سیکیورٹی اداروں کے حوالے کیا گیا ہے ٹھیک ہے اور سارے معاملے کے اوپر ہم پوری تفصیلن بات کریں گے اور لڑکی کا جو ب بیان ہے وہ بھی آپ نے لازمی سننا ہے اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے جہاں میں بیٹھا ہوں میں ان کے ورسان سے آپ کی بات کرواتا چلوں اس کے بعد وہ ویڈیو بیان بھی آپ لازمی سنیں گے سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہے مقبول جویا صاحب یہ ان کے پوتا جی ہیں مقبول صاحب 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 سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے جو پوتا جی ہیں وہ کرتے کیا ہیں ان کے والد کیا کرتے ہیں ان کی والدہ کیا کرتی ہیں یہاں کتنے دن سے دوازارہ رہ رہی تھی آپ کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا کچھ میں جائے کچھ میں اپنے اصول کا شکال نہیں آسکار سال عمر ہے آسکار عمر ہے نہیں تھارا سال تھارا انیس سال عمر ہے گی منڈے دی منڈہ جڑا والد صاحب سے فوت ہو گئے منیر آمد فوت ہو گئے یونیورسٹی جو درائیور سی کٹرولر صاحب تھا کٹرولر صاحب پنجاب یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی زہیر کے جو والد ہے وہ کٹرولر جو وہاں کے تھے ان کے وہ درائیور تھے اور وہ فوت ہو چکے ہیں اور باقی ریندہ کتے لوگ پنجاب یونیورسٹی ریندہ نے پنجاب یونیورسٹی والدہ کی کرتی ہے والدہ ملاظم ہے جیونیورسٹی چوہ بھی ملاظم ہے میرے بیٹے تھے جیندیا کی ملاظم سی پنجاب یونیورسٹی ملاظم ہے اتھی ریندے پہنے یہ بڑی آپ کو بات بتا رہے ہیں کہ جامعہ پنجاب کے اندر نائب کا صدہ ہیں ان کی والدہ والدہ تھا کی نام ہے نور سین نور سین ان کی والدہ کا نام ہے منیر احمد ان کے والد کا نام ہے جن کا انتقال ہو چکا ہے وہ ڈرائیور تھے اور ان کی جو والدہ ہیں وہ پنجاب انیورسٹی کے اندر درجہ چارم کی ملازمہ ہے اور وہیں وہ رہتے ہیں سارا ان کا بسیرہ بھی وہیں ہیں یہ ان کے لڑکے کے دادے کا گھر ہے دادا جی کا گھر ہے جہاں وہ دو تین دن سے آکے رہ رہے تھے اور کسی کو نہیں پتا تھا کیا صورتحال ہے اس حوالے سے ہم پوری تفصیل جانتے ہیں کہ کس طرح دعا زارہ کو پولیس کے حوالے کیا گیا کیا سارے معاملات ہیں آپ پورے معاملات کے اندر آپ کو ویڈیوز کے اندر بھی آپ ان کو دیکھ رہے ہوں گے جو پیچھے چال رہی ہیں اس ویڈیوز کے اندر بھی یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں پورا معاملہ آپ بتائیں جی ساری تفصیلات دعا زارہ کے متعلق کے زبردستی ہوئی ہے کیا معاملات ہیں کیونکہ ایک ٹرینڈ چال رہا ہے کہ زبردستی ہوئی ہے آپ کو اس بات پہ شاباش دیتا ہوں کہ آپ نے ان ٹائم کیونکہ اس کنفیوجن کو دور کرنا اندہائی ضروری تھا کہ کون گلٹی ہے کون نہیں اور میں نے جب مجھے کال ہوئی چار دن سے جو ہے بچی ادھر تھی مجھے جب کال آئی کہ لاہور کی پولیس آ رہی ہے وہ مطلوبہ ہے اور ہم ان کو لے کے جانا چاہتے ہیں تو ہم نے مجھے میرے بھائی نے حاجی مشتاق آمد رحمانی صاحب نے فون کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے تو پھر ہم نے یہ ڈسین لیا کہ ہم سیکیورٹی آداروں کو اس رسپونسیبیلٹی کے ساتھ ان کے حوالے کریں تاکہ کوئی کل کو دونوں بچوں کی زندگی جو ہے وہ سیف ہو جائے تاکہ ان کو کوئی ایسا مس حیپ نہ ملے کہ جس کی وجہ سے ان کو کوئی جانی نقصان ہو سکے تو ہم نے یہ ڈسین لیا تو پھر ہمارے جو ایس ایچو صاحب ہیں شہباز صاحب جو کہ انہوں نے بھی کافی کوپریٹ کیا ہمارے ساتھ ہمانگی کرتے ہوئے جو کہ ہمارے ساتھ چلتے ہوئے کہ ہمارے جو ہمارے تحفظات ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے بھی ہمیں جائن کیا تو ہم نے تیہ یہ کیا پھر ہم نے ڈی پی آفیس کال کی ادھر سے سبزہ زار پولیس جو ڈی ایس پی صاحب ہیں شکور صاحب وہ بھی آئے اور اس کے علاوہ جو ستو قتلہ کی پولیس تھی وہ بھی آئی ایک اور شہر کی تھی جو سب جو ایک ٹاسک لے کے چلے تھے وہ جب ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہوئے تو ہم نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ڈی پی آفیس ملیں گے تاکہ ہم کسی ادارے کے تھرو آؤٹ ہم ان کے حوالے کریں تاکہ کل کو وہ اس کے رسپونسیبل بنیں تو بچی کے ساتھ پہلے ہم نے جب انٹرویو کیا بچی کو پوچھا کہ کہیں بچے نے زبردستی تو نہیں کی کیا اگر ایسا کوئی سسٹم ہے تو ہم اس کو ڈینائے کریں اور بچی کو اس کے وارسین تک ہم ہماری ان کو پہنچانا ہماری رسپونسیبلیٹی تھی تاکہ ہم ان کو پہنچائیں کیونکہ والدین کافی پریشان تھے اتنی دیر کا معاملہ یہ ہائلائٹ ہو رہا تھا میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ جو کہ ایک ناحل ہونے والا معاملہ بنا ہوا تھا کیونکہ اس میں جو ہے وہ ہمارے ملک کی رپیوٹ بھی خراب ہو رہی تھی دوسرے جو غیر ملکی چینل ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہو رہے تھے تو یہ کافی ہیوی ڈوز بن چکا تھا لیکن جب ہم نے اس کے حقائق تک پہنچے تو بچی کے ساتھ ون آن ون ملاقات کر کے جب اس کو یہ یقین دلایا کہ بچہ آپ بلکل گھبرائیں مت آپ ہمیں وہ حقائق بتائیں جو ہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی زبردستی ہے یا آپ کی کوئی مجبوری ہے یا کوئی بلیک میلنگ ہے تو وہ آپ ہمیں سیدھا سیدھا بتائیں ہم آپ کی ہیلپ کریں گے تو وہ بچی کہنے لگی کہ نئی انکل یہ بات نہیں ہے کہ میں میرا اور ان کا جو ہے بچہ زہیر نامی جو یونیورسٹی میں جو ہے وہ سٹوڈنٹ بھی رہا ہے تو ہم سوشل میڈیا پہ فرینڈ بنے ہیں اور دھائی سال پہلے ہم فرینڈ بنے تھے تو پب جی کھیلتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ گیم کھیلتے تھے اور اس میں ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو میں نے اپنی والدہ کو اگاہ کیا کہ میں میرا فرینڈ ہے وہ ہمارے گھر میں آنا چاہتے ہیں وہ رشتے کے لیے آ رہے ہیں تو میں نے ادھر شادی کرنی ہے تو وہ بچی کے بقول بچی کہہ رہی تھی کہ میری والدہ نے اس بات پہ انکار کر دیا پہلے میں نے ان کو کہہ دیا کہ آپ آ جائیں تو یہ جو بچہ ہے زہیر یہ اور اس کا بھائی اور اس کی مما یہ کراچی کی طرف روانہ ہو گئے تو جب یہ راستے میں پہنچے ہیں تو پھر دعا نے فون کیا کہ آپ مت آئیے گا کیونکہ میں نے مما کو بتایا تھا مما میری ادھر شادی نہیں کرنا چاہتی وہ شادی کہیں اور کرنا چاہتے ہیں لہٰذا وہ میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں تو آپ ایک دفعہ خموش ہو جائیں میں خود آ جاؤں گی تو اسی اسنا میں یہ جو تین لوگ تھے یہ اپنے وہ کسی ریلیٹیو کے گھر چلے گئے ادھر جا کے انہوں نے وہ رات گزاری رات کے بعد وہ واپس آ گئے تو پھر اگلے دن ان کا رابطہ ہوا فون پہ تو زہیر نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ ادھر سے کوئی بھی ٹیکسی لے کے ادھر لاہور کی طرف آ جائیں تو میں آپ کو رسیب کر لوں گا اگر رینٹ ہو نہ ہو وہ میں پی کر دوں گا آپ آ جاؤ تو وہ کہتی کہ میں نے ادھر سے گھر سے نکلی ہوں میں نے ٹیکسی رینٹ پہ لی ہے اور ٹیکسی والے نے مجھے لاہور جب چھوڑا ہے تو میں نے فون کروایا ہے زہیر کا نمبر تھا میرے پاس زہیر میرا ویڈ کر رہا تھا زہیر نے مجھے ریسیب کیا ٹیکسی والے کا بائیس ہزار پیار جو رینٹ تھا وہ زہیر نے پے کیا اور وہ مجھے اپنے گھر لے گیا اس دن اس دن اس دن میں جو ہے میں رہی ہوں اس کے اگلے دن ہمارا جو ہے وہ عدالتی نکاح ہو گیا ہے اور باقاعدہ طور پہ میں کہتی میں بالگ ہوں اور جو میرے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تیرہ سال ہے یا چودہ سال ہے یا پندرہ سال عمر ہے میری عمر جو ہے اٹھارہ سال ہے دوہزار چار اپریل کی پدائش ہے ستائیس ستائیس اپریل کی پدائش ہے کل اس کی برڈے بھی ہے وہ کہہ رہی تھی تو وہ بڑی کافی سیٹسفائیڈ لگ رہی تھی کافی مطمئن تھی اس بات سے بالکل بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی سے بالکل خوش ہے تو والدین جو ہے ان کا دکھ اپنی جگہ پہ ہے لیکن ہم نے صرف اس بات کو اس حد تک جو ہے سپورٹ کیا اس حد تک ہم نے ان کے وہ معاملات کو جو ہے اچھے طریقے سے تیہ کیا تاکہ ان کو کوئی پریشانی نہ آئے کیونکہ یہ بزرگ ہیں ان کی جو ہے ان کے جو بیٹے ہیں وہ میرے بڑے بھائی کے جو ہیں وہ ڈرائیور ہیں پرسنل ڈرائیور ہیں تو ان کو پریشانی آئے گی ان کو آئے گی ان کو آئے گی ہمیں آئے گی تو پھر اس لیے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ یہ اتنا ہائی لیٹ جو ہو رہا ہے معاملہ تو اس کو اچھے طریقے سے اس کو وائنڈ اپ کیا جائے تو ہم نے پھر اس کا یہ بنایا ایک طریقہ کار بنایا ہم ادھر جو ہے ڈی پیو آفیس میں سارے کٹھے ہوئے ادھر کی لاہور کی پولیس آئی ان کو یہ مطلوب تھے کافی پریشر تھا پولیس پہ اور پھر ادھر بھی سٹیٹمنٹ ہوئی ادھر بھی بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروایا گیا ادھر میڈیا بھی آیا انہوں نے بھی بیان لیا ہر چینل تھا تو اس کے بعد جو ہے وہ بچی نے یہی بیان دیا اس کا ایک ہی بیان تھا کہ میں بلکل سیٹسفائیڈ ہوں میں میری عمر میں بالگ ہوں آقلا ہوں اور مجھ سے کوئی کسی قسم کی زبردستی نہیں کی جا رہی لہٰذا جو ہے مجھے ان کے ساتھ رہنے دیا جائے میرے والد مجھ پہ ظلم کرتے ہیں یا مجھے جو ہے وہ تھریٹ دیتے ہیں وہ میری شادی کہیں اور کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی ان کی سٹیٹمنٹ تھی تو ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں کیا اختیار ہے کسی کے ساتھ زبردستی کرنے کا تو بہتر یہی ہے کہ یہ جو اپنا یہ پروسس ہے ڈی ایس پی صاحب جو تھے ان کو بھی یہی کہا کہ آپ یہ دیکھیں ان بچوں کا لیگلی پروسس ہے انہوں نے اس پروسس کو فالو کیا ہے آپ ان کو جو ہے جو نہ تو حراسہ کر سکتے ہیں نہ ان کو آپ تھریٹ دے سکتے ہیں نہ ان کو آپ پریشرائز کر سکتے ہیں جو آپ کا معاملہ ہے آپ صرف وہ کر سکتے ہیں کہ آپ بچی کو یا تو دارال امان بھیجیں تو ادھر سے جو ہے یہ عدالت میں جو ہے پوٹیشن دائر کر کے تو وہ ادھر ایک ون سکسٹی فور کے جو ہے سٹیٹمنٹ وہ دلوا سکتے ہیں تو یا پھر آپ ڈائریکٹلی ان کو عدالت میں لے جائیں ایک سو چونسٹھ کے بیان دلوا کے تو اگر بچی اگر اپنے ہسپنڈ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے فیلال تو یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ بچہ اس کا ہسپنڈ ہے ٹھیک ہے وہ بالک ہے وہ بچی کی عمر تقریباً اٹھارہ سال ہے اور یہاں ایک بات میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلو کہ آج عدالت میں جب انہیں پیش کیا گیا اسلام نظامی صاحب بھی وہاں موجود تھے خود وہاں گئے ہیں ساتھ گئے ہیں اور جو بیان ریکارڈ ہونے کے جو عدالت نے کہا کہ عدالت نے بقاعدہ بچی کو اپنے ہسپنڈ کے ساتھ رہنے کی میں نے اپنی مرضی سے رہی ہے ہمیں سے شادی کی ہے میرے گھر والے میری شادی زبدستی کسی اور سے کروانا چاہے تھے مجھے مارتے تھے جس پہ میں راضی نہیں تھی تو میں اپنے گھر سے اپنی مرضی سے خود آئی ہوں کسی نے مجھے کتنا آپ نہیں کیا تھا اپنے گھر سے کوئی بھی قیمتی سامان نہیں لائی میرے گھر والے میری عمر غلط بتا رہے ہیں میں بالگ ہوں میں اٹھارہ سال کی ہوں میں نے اپنی مرضی سے زہیر حمد سے کوٹ میریج کی ہے میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں کسی کی کوٹ جی آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لیے اب دیکھیں کہ اس طرح بیان ہے کہیں بھی کسی بھی طرح سے نہیں لگ رہا باقی ویڈیوز بھی آپ نے دیکھا پیچھے بیک گراؤن پہ چل رہی ہیں کس طرح وہ یہاں رہ رہی تھی سکون سے رہ رہی تھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا بالکل صحیح رہ رہی تھی بلکل صحیح صحیح رہ رہی تھی صحیح 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 خوش صحیح 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 ٹھیک ہے کوئی مسئلہ تھا نہیں نہیں کوئی مسئلہ یا ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے نبی کی حدیث موجود ہیں کہ ہمارے والدین کو تھوڑا سا ان کی ایکسپٹنس کو دیکھنا پڑے گا اگر بچے جہاں رضا مند ہوں آپ دیکھیں بچوں سے بات کریں تاکہ وہ آپ سے بات کر سکے اگر کیونکہ حدیث موجود ہیں کہ لڑکی کی مرضی سے بلکل ان کی مرضی بھی پوچھنے جیسے لڑکے کی مرضی ضروری ہے اسی طرح ایک لڑکی کی مرضی بھی ضروری ہے اور ایک بات یہاں جو اہم تھی وہ یہ بات تھی کہ دوزہ چار ستائیس اپریل کی ان کی پدائش ہے بچی کی ٹھیک ہے وہ جو بے فارم دکھا رہے ہیں وہ بھی بچی کے ساتھ